میرے سو خدا مند کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے وقت کے لیے خدا باپ نے ایک بار پھر یہ دن ہمیں دیا یہ وقت ہمیں دیا تاکہ ہم اپنے آپ کو جانچ سکے اپنی کارکردگی کو چیک کر سکے کیونکہ خدا مند خدا جو ہے وہ دلوں اور گردوں کا جانچنے والا خدا ہے اور وہ ہمارے دلوں پر نظر کرتا ہے کہ ہم کیسے ہیں اور کیا ہیں تو ضرور ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانچتے رہیں روز بروز اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں ہم جانوروں کی طرح اپنی زندگی بسر نہ کریں جن کو کچھ بھی فکر نہیں ہوتی بلکہ انسان ہونے کے ناتے اور خدا مند کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے ناتے ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے تو آئیے آج ایک پار پھر میرے ساتھ دیکھئے گا مکاشفہ کی کتاب اس کا دوسرا باپ اور اس کی تئیسویں آیت اس میں کچھ یوں لکھا ہے اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا خدا کے باقلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو آمین خدا کا شکر ہو میرے عزیزوں کئی بار ہم کہتے ہیں خدا مند رحیم ہے خدا مند شفقت میں گنی ہے وہ ہمیشہ رحم کرتا ہے بے شک اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں کیونکہ خدا مند خدا رحیم ہے خدا مند بھلا ہے خدا مند مہربان ہے لیکن ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں وہ رحیم ہے جہاں وہ رحم کرتا ہے وہ انصاف بھی کرتا ہے اور ہم جو غلطیاں خطائیں کرتے ہیں ہم جو کچھ اپنے بدن سے کرتے ہیں ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا آج کی اس خوبصورت آیت میں ہم نے دیکھا کہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا مند کہتا ہے کہ دلوں اور گردوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں اور تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا میری عزیزوں جو کچھ ہم کرتے ہیں ہمیں خدا مند بدلہ دے گا اگر ہم اچھا کرتے ہیں تو خدا مند اس کا بھی بدلہ دے گا اگر کوئی برا کام کرتے ہیں کوئی برائی ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو ہمیں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا کیونکہ ہم اپنے خدا مند خدا سے کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ کلام میں ہم نے پڑا ہے کہ خدا مند گردوں اور دلوں کا جانچنے والا خدا ہے وہ ہر ایک کو جانچتا ہے اس کی آنکھیں جو ہیں اس کی نگاہیں جو ہیں وہ زمین پر لوگوں کا جائزہ لیتی ہیں وہ زمین پر سہر کرتی ہیں اس کی آنکھیں اور وہ زمین پر چیک کرتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کون کیسی زندگی بسر کر رہا ہے کس کے دل میں کیا ہے اور وہ کس طرح سے اپنے دل کو لے کر چل رہا ہے میرے عزیزو بہت ساری ہماری ایسی باتیں ہیں جو خدا مند خدا جانچتا ہے اب ارہام کے بارے میں کیا کہیں گے اب ارہام کو بھی خدا مند خدا نے آزمایا اور اسے کہا کہ تو جسے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے نا اسے میرے لئے قربان کر جو تیری سب سے پیاری جیس ہے اب لگتا ہے کہ اب ارہام اس وقت سب سے زیادہ اپنے بیٹے کو پیار کرتا تھا جب بھی وہ اپنے بیٹے کو لے کر قربانگاہ کی طرف گیا اور وہ اپنی اس آزمائش میں اپنی اس روش میں پورا اترا جو خدا مند کی طرف سے اسے سومپی گئی تھی جہاں خدا مند نے جو کچھ اسے کہا تھا وہ اس میں پورا اترا اور وہ اپنی سب سے پیاری چیز لے کر اپنے خدا مند خدا کے قدموں میں آ گیا اور اسے ایک طرح سے اس نے قربان کر دیا کیونکہ خدا مند خدا نیت کو دیکھتا ہے کہ ہماری نیت کیسی ہے ہمارا دل کیسا ہے اور ہم کیا کام کر رہی ہیں اس نے اپنی طرف سے اس کو اپنے بیٹے کو خدا مند کے حضوری میں قربان کر دیا وہ الگ بات ہے کہ خدا مند نے کیونکہ اپنے بیٹے کو قربان کرنا تھا دنیا کے لئے اور خدا مند کا وہ پلان تھا کہ یسول مسیح دنیا میں آئے اس لئے خدا مند نے کہا کہ ابرہام کے بیٹے کی نہیں بلکہ میرے بیٹے کی قربانی ہوگی اور خدا مند نے اسے آواز دی بیٹے پر چھوڑی کو نہ چلا اس لڑکے پر چھوڑی کو نہ چلا بلکہ تو اپنے ہاتھ کو روک لے سو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جھاڑی میں ایک مینڈا تھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے ہوئے تھے اور ابرہام نے اسے نکالا اور اسے خدا مند کی حضور قربان کیا میرے سیسو اس میں بڑی بھید کی بات ہے ہم اگر اس پہ بات کریں گے تو گھنٹوں گزر جائیں گے لیکن ہمیں اپنے ٹائم کا خیال رکھنا پڑتا ہے سو کبھی خدا نے موقع دیا تو پھر اس پہ ضرور بات کریں گے لیکن آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے دل پر دھیان رکھنا ہے کہ خدا مند خدا ہمارے دل میں جو کچھ ہے اسے جانچتا ہے ہماری سوچ میں جو کچھ ہے خدا مند اسے بھی جانتا ہے کیونکہ کوئی بھی چیز خدا مند خدا سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی ہمارا کردار ہماری نیت ہمارے دل کے خیال اور جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہ خدا مند کے سامنے ہیں میرے عزیز و کلام میں آیا ہے کہ تُو ترازوں میں تولا گیا اور کم نکلا بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم خدا مند کے میار پر پورے نہیں اترتے جب خدا مند ہمیں تولتا ہے تو ہم ہمیشہ کم نکلتے ہیں یہ بڑے دکھ کی بات ہے ہم اپنے آپ کو خدا مند کے قدموں میں رکھیں اور خدا مند سے کہیں کہ خدا مند تو تو سب کو چانتا ہے تُس سے کوئی چیز چھپی نہیں اور نہ ہم چھپا سکتے ہیں خدا مند تو ہماری نیت سے ہماری خیالات سے ہماری سوچوں سے واقف ہے خدا مند تو ہمیں نیک دل دے تاکہ ہم روح کی سچائی سے تیرے حضور چلنے والے ہوں میرے عزیزو ہمیں اپنی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب خدا مند کی طرف سے یہ آواز آ جائے کہ اس کو کٹ ڈال ہمیں نہیں بتا کہ اگلا لمحہ ہمارے لئے کیا لانے والا ہے کلا ہمیں لکھا ہے کہ کئی بار ہم سالوں کی پلاننگ کرتے ہیں یاکوب کے خط میں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم فلان شہر جائیں گے ہم کربار کریں گے ہم نفع اٹھائیں گے ہم منافع کمائیں گے لیکن ہمیں تو اگلے پل ہی کا نہیں پتا کہ اگلے پل میں کیا ہوگا سو جو کچھ بھی کریں ہم خدا مند کی مرضی کے مطابق کریں اس کو ساتھ لے کر کریں اس کے ساتھ ساتھ چلیں آج وقت ہے کہ ہم اپنے سوچوں اپنے دل اپنے خیالات آپ کو اپنے خدا مند کے قدموں میں لے آئیں کیونکہ اگلے لمحے کا میں پتا نہیں کہ کب ہمیں خدا مند کی طرف سے بلاوا آ جائے اور ہماری یہ سانسیں ہماری یہ زندگی کی دور کارڈ ڈالی جائے خدا مند خدا ہمیں موقع دے رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو آزمالیں کہ ہم کہاں پہ ہیں ہم اس کے دیئے کے وقت کو کبھی بھی حکیر اور ناچیز نہ جانے خدا مند خدا ہمیں موقع دیتا ہے اور کئی بار خدا مند کہتا ہے کہ اسے ایک سال اور دے دے اسے رہنے دے اسے چھوڑ دے تاکہ یہ اپنے آپ کو بہتر کر سکے اچھا پھل لاسکے سو میرے عزیزو آج ہمارا اندہاب کیا ہے کیا ہم پورے دل کے ساتھ خدا مند کے حضور چلنے والے ہیں یا ابھی ہم اپنی انہی انسانی سوچوں اور انسانی روشوں میں قائم رہنا چاہتے ہیں یاد رکھیے گا کہ جو کچھ ہم تنہائی میں کرتے ہیں جو کچھ ہم چھپ کر کرتے ہیں وہ بھی خدا مند سے چھپا ہوا نہیں ہے کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو کچھ تم کوٹھڑی میں کرتے اسے کوٹھوں پر بیان کیا جائے گا آیا کیا جائے گا سو ہمارے خدا مند خدا سے کوئی بات بھی چھپ نہیں سکتی بلکہ خدا مند ہمارے اندر کی تہکی باتیں جو ہیں دل میں چھپی باتیں جو ہیں خدا مند انہیں بھی جانتا ہے سو آئیے آج بڑی پاکیزگی کے ساتھ اپنے خدا مند کے حضور چلنے والے بنیں اور اپنے خدا مند کو موقع دیں کہ خدا مند تو تو مجھے جانتا ہے تو میرے دل میں چھپے سارے ارادوں سے ساری سوچوں سے واقف ہے تو خدا مند مجھے لے اور اپنی مرضی کے مطابق ڈھال آمین